وہ یہ ایک اتراز کیا جاتا ہے ان طور پر کہ جو احادیث آپ سے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آج پروگرم کے دوران احادیث کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے ماشاءاللہ کہ جو احادیث مسیح مہود اور امام مہدی کی صداقت کے طور پر پیش کی جاتی ہیں وہ ان میں سے اکثر یا تو ضعیف ہیں یا وضعی ہیں تو آپ اس پر کوئی جواب دے دیں سب اگر تو ان کی مراد یہ ہے کہ مسیح مہود کے مطالق یا مہدی کی آمد کے مطالق جو احادیث ہیں وہ تمام وضعی اور ضعیف ہیں اور گویا مسیح مہود کی پیشکوئی درست نہیں ہے تو یہ ایک انتہائی ناانصافی کی بات ہے احادیث کی روح سے مسیح مہود کی آمد کی پیشکوئی یا مہدی کی آمد کی پیشکوئی اس قدر کسرت سے ملتی ہے کہ اس پیشکوئی کا جھٹلانا بالکل کی روح سے ہی ممکن نہیں ہے اسلامی پیشکوئیوں میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جاری ہوئیں کوئی اور پیشکوئی نہیں جو اس قدر کسرت سے کی گئی ہو حدیث کی ہر ایک مستند اور غیر مستند کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت اس کا اقلی طور پر انکار ہی ممکن نہیں دوسری اس کا پہلو یہ ہے کہ چونکہ مسیح اور مہدی کی آمد جو تھی اس دور کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ترقی کا ایک نیا دور قرار دیا تھا اور مسیح اور مہدی نے ایک انتہائی خطرناک دور میں امید کی کرن بن کر ظاہر ہونا تھا اس لیے بعض خودورز لوگوں نے امت مسلمہ میں تفرقہ ظاہر ہونے کے دور میں بعض احادیث اپنے مطلب سے بنا کر شامل بھی کی ہیں یہ بات بھی درست ہے اور وہ صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ سیاسی وجوہ پر شامل کی گئی احادیث ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت بنو عباس کے دور میں بعض احادیث ایسی شامل کی گئی ہیں جن میں آپ کو ذکر ملے گا بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مہدی کی علامات بیان کی گئی ہیں جبکہ یہ ذکر ملتا ہے کہ اصل میں بات یوں ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو عباسیوں کے حق میں بغاوتیں ہو رہی ہیں وہ گویا بلکل خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہیں تو ہم اس کے باوجود صحیح حدیثوں کا تلاش کرنا بڑا آسان ہے یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ نے جتنی حدیث ہمیں شروع میں سنائیں وہ آپ نے بخاری میں سے سنائیں جو کہ بخاری شریف میں سے جو کہ ظاہر ہے حدیث میں سب سے زیادہ مستند کتاب کا درجہ رکھتی ہے تو اس کے بھی ظاہر ہے ایک اچمبے کی بات تھی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ حدیث ہیں جو بھی پیش کی جاتی ہیں وہ ضعیف ہیں تو حدیث میں تو ظاہر ہے بخاری کو ایک مستند مقام حاصل ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ ممن صاحب